پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ سینوں سے رسی چھڑانے والے اونڈ سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے یعنی اونڈ جو رسی چھڑا کے نکلتا ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں نکلتا جتنا قرآن کریم جو ہے وہ سینوں سے نکل جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گئے کہ وسیلت فرما دی امت مسلمہ کو اور قسم کھا کے اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ پس قسم ہے اس حضات کی جس کے قبض قدرت میں بری جان ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ نکل جانے میں سینے سے نکل جانے میں یہ اس اونڈ سے بھی زیادہ تیز ہے کہ جو اونڈ جو ہے وہ رسی چھڑا کے کلی کلہ چھڑا کے بھی نکلتا ہے جنگل کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے وسیعت فرمائی ہے اور وسیعت یہی ہے کہ قرآن کریم کا اگر کچھ حساب نے یاد کر لیا ہے تو یاد کر لینا کافی نہیں اس کو جے وہ سنبھال کے رکھنا اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے یاد کر لینا ہے ایک ہے یاد رکھنا تو یاد کر لیا یاد کر لینے کے اس کو یاد رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر یاد نہ رکھا اس کی روز کی منزی تلاوت نہ کی اور روزانہ جو قرآن کریم کی یہ محافظت نہ کی تو یہ قرآن سینے سے نکل جائے گا اور جو یاد کیا وہ اب بھول جائے گے جس طرح کہ انسان اور چیزیں بھولتا ہے فرمایا کہ لیکن قرآن کریم بھولنے میں اتنا تیز ہے کہ اونٹ جو رسی چھڑا کے بھاگتا ہے فورا جنگل کی طرف فورا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کے سینے سے نکل جائے گا لہذا اس کی حفاظت کیا کرو اس کو باندھ کے رکھو اور اس کا باندھنا یہ ہے کہ روز کو روز اس کی تلاوت ہونی چاہیے روزانہ قرآن کریم کی منزل جو یاد کیوئی ہے جو حفاظ کرام ہیں یا جنہوں کو صورتیں ہی اس کا رکھی ہیں ان کو روزانہ تلاوت کریں روزانہ اس منزل کا دور کرتے رہیں اس سے یہ محفوظ رہتا ہے اور اگر نہ کیا تو فرمایا کہ تیزی سے آپ بھول سکتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کر کے اس کو یاد نہ رکھنا اور اس کو بھولا دینا تو فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ قرآن کریم جیسی دولت آپ کو ملی اور آپ کے سینے میں اللہ تبارک وطاہ اس کو محفوظ کر دیا لیکن آپ نے اپنی لغزیوں کوتائی کی وجہ سے اس کو بھولا دیا اور آج آپ کو یاد ہی نہیں آرہا کہ سورہ زاریات کیا ہے سورت قہب میں پڑھا کرتا تھا آج میں بھول گیا ہوں تو فرمایا کہ یہ بھولا دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بعض ال میں لکھا کہ جس کسی نے ناظرہ اگر قرآن پڑھا اور ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد اب قرآن کے ساتھ اتنی جہاں وہ بے اتنائی بڑھتی کہ قرآن کبھی کھول کے ہی زندگی میں دیکھا اب کبھی کھول کے دیکھا تو ناظرہ پڑھا بھی نہیں پڑھا جا رہا اس سے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس حدیث کے حدیث یہ جزیاں بھی شامل ہوتا ہے کہ یہ شخص جسے ناظرہ پڑھا یاد نہیں کیا ناظرہ پڑھا ہے ناظرہ پڑھنے میں بھی تو دیکھ کر الفاظ کا یاد رکھنا ذابطے کے مطابق اس کی تلاوت کرنا تو یہ بھی یاد کر لینے کی زیمن میں ہے لیکن اب یہ کھول کے بیٹھا ہے لیکن کوئی لفظ پڑھی نہیں سکتا اتنا بھول گیا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کوئی کہ اس وعید کے اندر وہ بھی شامل ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کرمی کو ایک تو یاد کرے اور پھر یاد کر کے یاد رکھے بھی جو حفاظ کرام ہیں یا چھوٹے چھوٹے صورتیں عام طور پر لوگوں نے یاد کر رکھی ہوتی پنچ سورہ کی صورتیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے صورتیں یاد کر رکھی ہوتی ہیں تو ان کو روز دوراتے رہے کم از کم اس کا دور کرتے رہے کسی ساتھی کے ساتھ تاکہ وہ یاد رہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ تاقید کی اور یہ نعمت عزمہ یہ امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ یہ قرآن کریم کی دولت کو یاد ہو جاتی ہے وانا پہلی امتوں میں کسی امتی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے کہ تورات کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں انجیل کے پیدا ہو رہے ہیں زبور اور صحیف شیص و صحف عیبریہم کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں نہیں یہ صرف جو ہے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنی اس آسمانی کتاب کو حفظ کروا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ حضر موسیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت تورات میں دیکھی تھی کہ امت محمدیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے گی وہ قرآن کو حفظ کر لیا کرے گی وہ قرآن کے حافظ ہوا کریں گے اور ظاہر باطن سے اس قرآن کو پڑا کریں گے جب یہ فضیلت دیکھی تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب زجلال یہ امت مجھے دے دیجئے جو قرآن کریم میں نہیں اپنی آسمانی کتاب کی حافظ ہوں گے تیس پاروں کی کتاب اس کے حافظ ہوں گے یا اللہ یہ فضیلت والی امت مجھے عطا کر دیجئے یہ دعا کی لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تمہارک کو عطا فرمایا کہ نہیں یہ امت میں اپنے محبوب کے لئے چون رکھی ہے یہ میرے محبوب کی امت ہے یہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کا حفظ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ پورے کے پورا تیس پارے کے قرآن کریم سینے میں موجزن ہو جاتا ہے یاد ہو جاتا ہے یہاں تک ایک ایسا بچہ جس کو صبح سے شام تک کی کوئی بات یاد نہیں رہتی ابھی ماں نے کہ ایک کام کا اس کو یاد نہیں رہتا لیکن قرآن کا حفظ ہوتا ہے فرفر پورا قرآن سناتا ہے یہ قرآن کا بھی موجزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی لطفی نایت بھی ہے کہ اللہ کسی سینے کو بھی پسند کر لے اور وہاں اپنے کلام کو موجزن کر دیتے ہیں لیکن ناظرین اس چیز کا احتمام رکھیں روزانہ کے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں پہلے ایک دو آیت ہی پڑھیں لیکن روز کے روز تلاوت ایک تو ایک ہے مختی صورتوں کی تلاوت ہم کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ لیکن مسلسل اول سے آخر تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے کم از کم سا پورے سال میں ایک مرد پر قرآن ختم کر لینا یہ حق ہے قرآن کا لہٰذا روز کے روز صرف فاتح سے شروع کرتے ہیں وہ روزانہ دو چار آیتیں پڑھ کے بند کر دیا اگر وقت رہی ہے پہ اگلے دن پہ اگلی آیتیں پڑھ لی اگلے دن آگلی آیتیں تین تین چار چار بھی آیتیں پڑھتے رہیں تو قرآن قریب پورے پڑھنے کا جو حق ہے وہ اس کا حق ادا ہوگا اور قرآن قریب برکتیں اور دولتیں آپ کی قسمت بلائے گا اور جو ظاہرہ کے باقی جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں کہ جہم جیہ فجر کے بعد سورو یاسین پڑھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے حصر کے بعد سورو مضمل پڑھ لیتے ہیں مغربہ سورو واقعہ پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد سورو ملک پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف صورتیں جو آپ تلافت کرتے ہیں بالکل آپ کرتے رہیے اپنے معمول کو رکھئے لیکن مسلسل تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی تلافت کو بھی احتمام کیجئے تاکہ قرآن کریم کے انوارات سے ہمارے سینے منور ہوں آمین یارب العالمین